منقول ہے کہ حضور سیدنا گوہ سے عظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی سب چھوٹے بڑے اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اس نے تین سو ساٹھ اولیاء سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اسکیہ کی فیرستوں میں لکھ دیا گیا تھا ان اولیاء نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگی اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اس شخص نے حضور سیدنا گوہ سے عظم کے خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا تم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے مگر میں تمہیں اللہ عزوجل کے اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں پھر حضور سیدنا گوہ سے عظم نے اس کے لئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو گیب سے ندعائی کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ تم سے قبل بھی تین سو ساٹھ اولیاء اللہ نے اس کے لئے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اسکیہ کی فیرستوں میں لکھا جا چکا ہے آپ نے عرض کیا یا الہی تم مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے اگر تیری منشاہ یہی ہے تو تم نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کروائی گیبی ندعائی اے عبدالقادر اسے میں نے تمہارے سپردو کیا تم اسے جو چاہو تم اسے جو چاہو بنا دو چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا